اسلام علیکم میرے نام شراز اور آپ دیکھ رہو شراز کارڈن بائک تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک نیو لانچ ہونے والی بینیوین کے بارے میں یہ گاڑی ویسے تب ہی لانچ نہیں ہے لیکن پاکستان میں اس کی نیوز ابھی آئے ہوں کہ یہ اتنی مشہور کمپنی نہیں ہے لیکن یہ کمپنی کافی عرصے سے پاکستان میں کام کار رہی ہے جس کا نام ہے مشتاک موٹرز خالد مشتاک موٹرز ہے اس کمپنی کا نام پاکستان میں اس کمپنی نے بیسکلی چینہ کے کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ ایم آئیو سائن کیا تھا جس کا مطابقہ یہ کمپنی اس چینیز کمپنی کے جو گاڑی ہیں وہ پاکستان میں منفکچر کر کے سیل کر سکتی ہے تو وہ چینیز کمپنی کا نام آپ سکرین پر دے سکتے ہو کبھی مشکل سا نام ہے چونگنگن اس طرح کچھ نام ہے تو آپ کو سکرین پر اس کا نام توش ہو رہا ہوگا تو آپ نام خود ہی پائلنے کیونکہ مجھ سے تو پڑا نہیں جا رہا اتنا مشکل نام ہے تو خالد مشتاک موٹرز نے پاکستان میں دو گاڑی لانچ کی ہیں ایک جو ان کا پیک اپ ہے اور دوسرا ان کا ایک منی وین ہے جس کا نام وی فائیو ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم مینلی منی وین کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام وی فائیو ہے تو ویڈیو شورد کرنے سے پہلے میری آپ سکزارشی کمپنی اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں گا اس ویڈیو شورد کرتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ گاڑی جو پاکستان میں کامیاب ہوگی کے نہیں ہوگی تو چلی ویڈیو شورد کرتے ہیں مینی وین کے بارے میں جس کا نام وی فائیو ہے اس گاڑی کے جو پیچھے رہو آپ سکرین پر دے سکتے ہو گاڑی کافی زیادہ بڑی ہے اور یہ گاڑی جو ایک عام کیرڈ اپے کے جیتنے نہیں ہے بلکہ اس سے بڑی ہے مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ کریڈ اپے اور ہائی ایس کے درمیان آتی ہے تو اس گاڑی کے اندر آپ کو جو سیٹیں ملتی ہیں وہ ٹویلڈ سیٹس ملتی ہیں مطلب پیچھے دس لوگ بیٹھ سکتے ہیں آگے ایک ڈرائیور ہوگا اور ساتھ اس کے فرنٹ پیسنجر ہوگا تو بیسکل یہ ٹویلڈ سیٹر گاڑی ہے جس کے سیٹ کی کوالٹی آپ سکرین پر دے سکتے ہو یہ پیچر ہے آپ کو اور یہ کوالٹی دکھنے میں تو کافی اچھی لگ رہی ہے پیچرز کے اندر اور گاڑی کے جو فرنٹ ڈیش بورڈ اس کی پلاسٹو کی دکھنے میں کافی اچھی لگ رہی ہے تو یہ گاڑی ایک کمرشل پرپس کے لیے یوز ہوگی تو اس سلحاظ سے اس گاڑی کے سیٹر ڈیزائن بھی کافی اچھا ہے اور انٹیر کوالٹی بھی کافی اچھی لگ رہی ہے جو کہ بعد میں آپ کو پرائز بتاؤں گا تو آپ لوگ سوچیں گے یار یہ تھوڑی گاڑی سستی مل گئی ہے اور اگر آپ اس گاڑی سے سیٹر ان پر فوکس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیک پر جو سیٹر سے ان کے اندر آپ کو ہیڈریس بھی ملتا ہے جو کہ یوزیلی پاکستان کے اندر سکپ کیا جاتا ہے پتہ نہیں کیوں کیونکہ کمپنی اگر مانا کہ پیچھے پاس سیٹر دے دو سیٹر میں بندے کتنے کمفرٹیبل ہیں اس کا کوئی تلق ہی نہیں ان سے لیکن اس کمپنی کا مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ یہ پیچھے بھی ہیڈریس دے رہے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے ہاں سائیڈ والی جو سیٹر ہے جس کے اندر آپ کو ہیڈریس نہیں ملتی کیونکہ وہ فولڈ ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ریزن ہے جو کہ جسٹیفائی کی جا سکتی ہے اگر آپ گاڑی کی بیک دیکھیں تو بیک پہ آپ کچھ دورز ملتے ہیں تو وہ تھوڑی سی مختلف ملتے ہیں کیونکہ اس گاڑی کا جو بیک دور ہے وہ اوپر کو اپن نہیں ہوتا بلکہ یہ سائیڈوں کو اپن ہوتا ہے جو کہ کافی اچھی لک دیتا ہے جو کہ ایک ایمولنس کی لک دیتا ہے تھوڑی سی اور پیچھے آپ گور کریں تاکہ وہ کافی زیادہ سپیس بھی ملتی ہے تو گاڑی کی جو سپیس اسے کافی زیادہ یوٹیلائز کیا گیا ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے تو ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن کے بارے میں تو گاڑی کندر آپ کو پندرہ سستیف کا انجن ملتا ہے جو کہ یورو فور ٹکنولوجی کی ساتھ آتا ہے مجھے شکر ہے کہ کمپنی نے یورو فور لانچ کیا نہ کہ یورو ٹو لانچ کی ہے سزوکی کی طرح تو یہ کافی اچھی بات ہے یورو فور انجن ہے گاڑی کے اندر گاڑی کے جو انجین ہے وہ تقریبا 110 سپیر کو پیڈیوز کرتا اور گاڑی کے جو میکسیمم سویڈ ہے وہ 120 سپیڈ ہے اس کے بعد بات کریں گاڑی کے ٹرانسمیشن کے بارے میں تو گاڑی کے اندر آپ کو مینول ٹرانسمیشن ملتی ہے آٹومیٹک نہیں ملتی میرے خیال سے تو اب بات کرتے ہیں گاڑی کے فیچرز کے بارے میں تو گاڑی کے اندر آپ کو کوئی بھی سیفٹی فیچر نہیں ملتا لیکن آپ کو دوسرے فیچرز ملتی ہیں جن میں جو پہلا نمبر ہے وہ الیکٹر پاور سریڈنگ ہے دوسرے اس گاڑی کے اندر آپ کو ڈول ایسی ملتا ہے تیسرے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس گاڑی کے جو سسپینشن ہے وہ عام گاڑی سے بہتر ہے یہ کمپنی کا کلیم ہے بھی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہا ساتا لیکن یہ ایک فیچر ہے تو میں نے آپ کا سوچہ بتا دوں اس کے بعد جو چوتھا فیچر ہے وہ یہ ہے گاڑی کے اندر آپ کو سنتیتک لیزر ملتی ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے اس کے بعد بات کریں پانچ بھی فیچر کے بارے میں جو کہ پاور وینڈوز ہیں چھتا اس گاڑی کے اندر آپ کو پاور اوٹریٹ ملتی ہے جو کہ بیس و آٹ کی ہے اس کے بعد بات کریں نیکس فیچر کے بارے میں تو اس گاڑی کے اندر آپ کو ایم پی 3 پلیئر ملتا ہے جس کے اندر ساتھ آپ کو کلائیمنٹ کنٹرول کی بھی نوز ملتی ہیں گاڑی کے اندر آپ کو فرانٹ پر ڈے ٹائم رن گلیٹس ملتی ہیں فوگلیٹس بھی ملتی ہیں تو یہ تھے گاڑی کچھ فیچرز تو آپ بات کرتے ہیں اس گاڑی کی پرائس کے بارے ہیں تو پاکستہ میں اس گاڑی کی پرائس کافی مناسب رکھی گئی ہے جو کہ ساڑھے بائیس لاکھ ہے تو والا گاڑی کافی اچھی ہے یار بس یہ کہ گاڑی کے بیچے جو کمپنی ہے وہ اتنی کوئی پاپولر نہیں ہے پاکستہ میں لیکن ہو سکتا ہے کہ جس پرائس کے ساتھ اس گاڑی کو لانچ کیا گیا ہے تو اس پرائس کے ساتھ یہ گاڑی جلدی پاکستہ میں پاپولر ہو جائے اور یہ کمپنی بھی پاپولر ہو جائے یہ کمپنی فیچر میں اپنا پلانٹ بھی بنا رہی ہیں جو کہ کراچی میں بنا رہی ہے جس کے اندر یہ منتھلی دو سو گاڑییں بنائیں گے اور بعد میں سیل کریں گے تو اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ میں آپ کو یہ گاڑی رکمنٹ کرتا ہوں تو بیسکلی یہ میں گاڑی رکمنٹ کرتا ہوں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ضرور لیں لیکن اگر آپ کو پسند نہیں آتی تو آپ نہ لیں کیونکہ اینڈ پر گاڑی چلانی ہے آپ نے ہے میں تو بس آپ کو گاڑی کے فیچرز وغیرہ اور اس کے انجن کی کپیسٹری دیکھ کے اور اس کے پرائس دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ گاڑی کیسی ہے تو میرے خیال سے گاڑی اچھی ہے پرائس بھی اچھی ہے پرائس دنی زیادہ نہیں ہے میں نے آپ کچھ دن پہلے پرینس کی گاڑی بھی اگر دکھائی تھی جس کا نام سیٹھلٹی سیون تھا جس کی جو پرائس تھی تقریبا پچیس لاکھے قریب تھی چوبیس لاکھ سے اوپر ہی تھی تو وہ تھوڑی مہنگی تھی اس سے لیکن وہ بھی ٹھیک تھی اس طرح کے ملتی جلتی گاڑی تھی وہ بھی تو آپ کے پاس اپشن ابھی پاکسہ میں موجود ہیں تو آپ پہلے گاڑیوں کو چیک کریں دونوں گاڑیوں کو تو آپ کو جو اپسان داتی ہے وہ لے لیں تو یہ ہی تھا آج کا ویڈیو